تو جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جوسی نیس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کے اندر سے بیف کا رس جو ہے ٹپ ٹپ کر کے برس رہا ہے اور اس کی جوسی نیس اور اس کے اوپر لگے ہوئے مسالے وہ اپنی مسالہ آپ ہیں یہ ہے ان کی سپیشل قسم کی عام والی کو چٹنی بناتے ہیں یہ سپیشل تو جی ہاں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے داز چاول لگوا لگے داز چاول میں ان کا انڈا اور یہ ایک شامی بھی ساتھ لگوا لگے موسیقی اسلام علیکم موسیقی کیا عالی بھائی جان خیریت سے ہے کیا نام ہے دی آپ کا عبدالستار اچھا عبدالستار صاحب آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے ادھر بیفتکہ ہوتا ہے اندر کٹکہ اور کھوے والے کواب ہوتے بیف کے چکن کھوے والے ہوتے چکن سادھے کواب ہوتے ملائی بوٹی چکن بوٹی اور چکن پیس ہوتے جی اچھا مینیو ہے جی آپ کا آپ مجھے ذرا ادھر کا راستہ گائیڈ کریں ہمارے ویورز کو تاکہ ان کو آنے میں کسی قسم کی مشکل نہ رائیڈ کریں جی یہ صدر گول چکر ہے جی ادھر آئے نا تو مغلپورے کی طرف جاؤ سے دکان آتی ہے صدر گول چکر سے مغلپورے کی طرف جب آپ جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ دکان ہے آج ہے شفیق تککہ شعب کے نام سے شفیق تککہ شعب شفیق تککہ شعب کے نام سے تو ٹھیک ہے بھائی جنہ میں کیا کھلا رہے ہیں آپ کباب آپ کے فیموس ہے اس کے ساتھ وہ بیف تککہ آپ کا آجی ملائی بوٹی بیف کوئلہ کواب ہے تو بس ٹھیک ہے کچھ تھوڑی تھوڑی آئیٹمز اپنی لگا کے چیک کروائیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے بیورز کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا کھانا کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جوسی نیس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کے اندر سے بیف کا رس جو ہے ٹپ ٹپ کر کے برس رہا ہے اور اس کی جوسی نیس اور اس کے اوپر لگے ہوئے مسالے وہ اپنی مسالہ آپ ہے آپ ادھر ضرور آئیں اور ان کے کھانے کو انجائے کریں تاکہ لاہور میں رہتے ہوئے آپ اسے مس نہ کر سکیں تو جی ہاں بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا کھانا لگوا لیا ہے یہ ہے ان کا بیف تکا یہ ہے ان کا بیف کویا کباب اور یہ ہے ان کی ملائی بوٹی یہ ہے ان کی سپیشل قسم کی عام والی کو چٹنی بناتے ہیں یہ سپیشل تو آپ کو یہ چیک کرتے ہیں چیک کر کے بتاتے ہیں یہ ان کی دہی والی چٹنی اور زیری کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے اس کی ٹینڈر نیٹس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ٹوٹ رہی ہے انتہائی زبردست طریقے سے بنی ہے یہ ان کا کباب کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے اس کو چٹنی کے ساتھ ہم ٹرائے کرتے ہیں اور ٹرائے کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیا بات بہت ہی جوسی کباب اور بہت ہی زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے اب اس کا یہ جو ٹکہ ہے جوسی ٹکہ اس کو رائے کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں ہم کیا بات ہے بہت ہی جوسی بہت ہی زیادہ سواف اور زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے اس کو کھانے کے بعد تو آپ کے پیٹ سے ایک ہی واز آئی گی سواف آگیا بات شوق اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے ان کی ملائی بوٹی بھی لگوائی یہ چکن ملائی بوٹی ہے اور زبردست طریقے سے پکی ہے اس کے جوسیس چیک کریں اس کو بھی ہم دھئی والی چٹنی کے ساتھ چیک کر کے آپ کو چیک بتائیں گے ہو 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 زبردست جی یہ تو کمحال کی بنی ہوئی ہے آپ ان کے پاس ضرور آئیں ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ آئیے ان کے پاس ضرور آئیں اور ان کے کھانے کو انجوائے کریں اسی طرح کی مزہدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی مزہدار ویڈیو اور اسی طرح کی مزہدار کھانوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں اسلام علیکم بیوز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں حاجی بشیر یادگار دال چاول پہ جو کہ گجرانوالا کا انتہائی فیمس پوائنٹ ہے آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور ان کے دال چاول ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنائے جاتے ہیں اور یہ کتنے مزے کے بنتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ میں آپ کو ان کا جو جو چیزیں یہ دال چاول کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو جی ہاں میورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور یہ اسی طرح سے دال چاول بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت بار بی کیوز نظام بھی ہے لیکن فیمس یہ اپنے دال چاول کی وجہ سے ہے دال چاول کے ساتھ انڈا پیش کیا جاتا اسلام علیکم جی کیا علیہ جی آپ کا اللہ کا شریعت سے کیا نام ہے میرا نام عمدد فرہ جی زفر صاحب یہ ایڈریس گائیڈ کریں گے زرا ہمارے بھی کیوں نہیں یہ گھوزمانا چاؤں گا یہ آت کا چاول ہے یہ انیس سو ستر سے ہمارا یہ کام شروع ہے انیس سو ستر یہ ہمارے ابا جان بھی کرتے تھے ڈیڈے اور پائی بھی کر رہے ہیں یہ ہماری شاہب ہے اور کتنے میں سے سٹارٹ کرتے ہیں صبح یہ صبح ہو جاتا ہے تکریمہ آج کال دو لڑکے شاہب ہیں یہ ہوتا ہے دو ڈائی بجے رہا ہے دو ڈائی بجے شروع کرتے ہیں شام کو کتنے میں سے شام کو اللہ کے غمزم بارہ کو ہو جاتے ہیں کبھی بارہ بجے کدھی ایک بجے کدھی ڈیڑھ بجے دار کو جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آج سا باقا سینکیو جی بہت تو جی یہاں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے داز چاول لگوال جئے داز چاول میں ان کا انڈا اور یہ ایک شامی بھی ساتھ بگوال جئی پہلے اس کو اسی طرح سے ٹرائے کرتے ہیں چیک کر کے بتاتے ہیں یہ کیسے بنے ان کی دال کیسی بنے منفرد تیز زبردست ذائقہ اور اس کے ساتھ یہ شامی شامی کے ساتھ تھوڑا سندہ میں دعا کہ پلس اس کے ساتھ یہ سیلڈ سیلڈ ڈالتے ہیں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے بہت ہی مددار ہے شامی کے ساتھ اور انڈے کے ساتھ بھی آپ کو چیک کرواکے ہیں یہ دیکھا کیا بات پورا کمبینیشن بڑا ضبطت ہے اور ہائیلی رکومنڈڈ آپ اس کے پاس ضرور رہے ان کے کھانے کو ٹیسٹ کریں اس کو کھانے کے بعد آپ کے پیر سے ایک ہی آواز آئی سوادہ آگیا بادشاہ اسی طرح کی مددار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل بٹن دبانہ نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی مددار ویڈیوز آپ نے پاس آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی